راولہ نے جلدی سے جھولی سے ایک دوری نکال کر اس کے پاؤں کانگوٹھا کس دیا پھر اس نے چاکو کی نوک سے اس زہم کو اور گہرہ کر دیا شبورہ نے اس زہم پر اپنا مو رکھ دیا اور شاہ بابا کے جسم میں پھیلنے والے خطرنک زہر کو چوسنے لگی وہ جلدی جلدی مو ہٹا کر تھکتی جاتی تھی کوئی دیر کے بعد راولہ نے اسے زہر چوسنے سے منع کیا اور ایک پتھر اس کی پندلی پر رکھ دیا اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے دبا لیا گولیوں کی آواز نے سب کو چکا دیا تھا سب سے پہلے تو گیٹ پر موجود دوسرا سیکیورٹی گارڈ بنگلے کے پچھلے اسے کی طرف بھاگا اس نے اعلان میں پہنچ کر دیکھا کہ بڑا سپیرہ زمین پر گرا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ نے یہ سمجھا کہ گولی بڑے کو لگی ہے اس نے موقع پر دوسرے گارڈ سے حال دریافت کیا جو اپنی کلاشن کوف کے ساتھ مصرد کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی گولیوں لگنے کے باوجود سامک کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا وہ بات ذرا سا اچھل کر پیچھے ہوا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس بڑے سپیرے کی پندلی پر کٹ لیا اس کے بعد وہ کچھ اس طرح غائب ہوا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کدھر گیا کمال رائے بھی موقع واردات پر پہنچ چکا تھا آرزو بھی اپنے کمرے سے نکل آئی گھر کے دوسرے مقیم بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور ایک دوسرے کو حال احوال بتا رہے تھے راولہ بھی تک زہم پر پتھر رکھے ہوئے تھا اور شبورہ اپنے بابا کا چہرہ پکڑے زور زور سے بکا رہی تھی بابا اٹھو آنکھیں کھولو راولہ نے کچھ دیر کے بعد پتھر اٹھا لیا اس کا رنگ بدل چکا تھا وہ گلاوی سے کالا ہو گیا تھا اس نے پتھر شبورہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شبورہ اسے زمین میں دبا دے شبورہ نے زہر مہرہ اپنے ہاتھ سے لے کر اسے گھما پھیرا کر گھوڑ سے دیکھا اور پھر اس کو گلاب کے پودے کے نیچے اسی جگہ جہاں پہلا زہریلا مہرہ دبایا تھا جو غائب ہو گیا تھا تھوڑی سی زمین کوت کر دبا دیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی واپس آئی راولہ شاہ بابا کے سرحانے بیٹھا اس کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھ رہا تھا شاہ بابا کی آنکھیں بدستور بند تھی اور تھوڑا سا مو کھلاوا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو راولہ نے اس کا چہرہ تیزی سے ادھر ادھر ہیلایا جھلایا اور اسے آوازیں دی بابا بابا مگر شاہ بابا نے آنکھیں نہ کھولی اس کے چہرے پر پانی ڈالو کمال لائے نے اپنی رائے دی جو کچھ فاصلے پر کھڑائی یہ سارا تماشا بڑی خموشی سے دیکھ رہا تھا دلدار نے ایک جگ میں پانی لا کر دیا شبورہ نے جگ لے کر اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا اور شاہ بابا کے مو پر شیٹے مارے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بے حصو حرکت پڑا رہا اب راولہ کے چہرے پر فکرمندی کے گہرے بادل چھا گئے راولہ نے شبورہ کی طرف سوال یہ نظروں سے دے کر بولا کیا کریں بابا کا سکتہ ٹوٹتا ہی نہیں راولہ اب شاہ ناک کو یہاں لانا ہوگا شبورہ نے مشورہ دیا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں پھر میں بستی جاؤں جاؤ جلدی کرو شبورہ بولی کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ کمال رائے نے مداخلت کی سمن گوٹ راولہ نے کہا ٹھیک ہے تم لال محمد کے ساتھ گاڑی میں چلے جاؤ یہ کہہ کر کمال رائے نے پاس کھڑے لال محمد کو ہدایت کی کہ جاؤ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ چند لمحوں میں راولہ لال محمد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سمن گوٹ کی طرف چل پڑا جبکہ شبورہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی پھر اچانک اس نے گردن گمائی اور آرزو کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں ان نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ کمال رائے نے پاس کھڑی اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا شبورہ کی آنکھوں میں ایک ہاس چمک تھی ایسی چمک جیسے اس نے کچھ پا لیا ہو پھر وہ ایک دم اٹھی اور آرزو کی طرح بڑھی کمال رائے نے اپنی بیٹی کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر دیا جانے کس چیز سے ڈر کر شبورہ کمال رائے کے نزدیک پہنچ کر رک گئی اس نے کالی چمک کیلئی آنکھوں سے کمال رائے کو دیکھا اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لسکا اس کی آنکھیں جھک گئیں صاحب جی میرا بابا مر رہا ہے اسے بچا لیں شبورہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی میں نے تمہارے بھائی کو سمنگورٹ بھیج دیا ہے کمال رائے نے اسے تسلی دی صاحب جی وہ جانے کب تک یہاں پہنچے گا تب تک تو میرا بابا چل بسے گا پھر اب کیا کریں بتاؤ کمال رائے نے رمڈہجے میں کہا بی بی اگر دو کترے خون دے دیں تو میرا بابا ٹھیک ہو جائے گا شبورہ نے بڑے یقین سے کہا دیکھیں صاحب جی انکار مت کیجئے گا اس کے لہجے ملتا جاتھی دو کترے خون دینے میں بھلا کمال رائے کو کیا انکار ہو سکتا تھا وہ ابھی صورت میں کہ وہ لوگ اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے اسے سب کاروائی کر رہے تھے اور وہ سنہرہ سام شاہ بابا کو ڈس کر چلا گیا تھا کمال رائے نے آرزو کو اپنے پیچھے سے نکال کر آگے کیا اور اسے مخاطب ہو کر بولا کیوں آرزو کوئی حرج نہیں ہے بابا اگر میرے ہون دینے سے ان کے باب کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ دو کترے کیا دو بوتل ہون لے لیں آرزو نے بڑی فراغ دلی سے کہا بابا اللہ آپ کو حوش رکھے شبورہ اسے بڑی ممنونیہ سے دیکھتے ہوئے بولی آئے میرے ساتھ آرزو اس کے پیچھے چل دی شبورہ شاہ بابا کے سر کے ایک جانب بیٹھ گئی اور اس نے دوسری جانب آرزو کو بیٹھنے کا اشرا کیا آرزو اس کی ہوائش کے مطابق بیٹھ گیا وہ دونوں آمنے سامنے تھی اور درمیان میں شاہ بابا کا سر کمال رائے بھی ان دونوں کے نزدیک آ گیا تھا شبورہ نے اپنے لباس میں لگی سوئی ڈھونڈ کر نکالی اسوئی کے سراخ میں چھوٹا سا دھاگا موجود تھا پھر اس نے آرزو کے بائیں ہاتھ کی سب سے بڑی انگلی پکڑی اور چند لمحے اسے دبا کر رکھا پھر اچانک اس نے انگلی میں سوئی چپ ہو دی آرزو کے موں سے ایک سسکاری نکلی شبورہ نے اس کی انگلی دبائی اس کی انگلی پر ایک کترہ اُبھر آیا پھر اس نے شاہ بابا کا سر اونچہ کر کے آرزو کی انگلی اس کی ناک کے قریب کر دی ایک کترہ ہون شاہ بابا کی ناک سے نتنے میں چلا گیا پھر شبورہ نے دوسرا کترہ ناک کے دوسرے نتنے میں ٹپکا دیا اور آرزو کو اٹھاتے ہوئے بولی بس بی بی آپ ہاتھ دو کر انگلی پر پٹی بان دیں آرزو فوراں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کمال رہے وہیں کھڑا رہا شاہ بابا کی ناک میں دو کترے ہون ڈالنے کے بعد اس نے شاہ بابا کے سر کو تیزی سے ادھر ادھر ہلایا پھر اس نے جگ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر پانی نکالا اور اس کے موہ پر چھپ کے مارے اور اس کے کان کے قریب ملے جا کر بولی بابا آنکھیں کھولو بابا آنکھیں کھولو شاہ بابا نے اس کے کہتے ہی بڑی فرما برداری سے آنکھیں کھول دی اور مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اسے فوراں ہی یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا گولیوں کی آواز پر چونک کر جیسے ہی وہ اٹھ کر بھاگا تو اس نے سنہرے سام کو اپنے سامنے پایا ابھی وہ واپس پلٹ کر حسار میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ سنہرے سام نے اچھل کر اس کی پندلی پر کٹا اور چند لمحوں میں جانے کہاں گائب ہو گیا شاہ بابا نے شلوار انچی کر کے اپنی پندلی کا زخم دیکھا جب سیاہ پڑ چکا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا راولہ گائیں وہ گوٹ گیا آتا ہی ہوگا کیوں وہ گوٹ کیوں گیا ہے شاہ بابا نے پوچھا بابا تجھ پر سارے دو آزما لیے تو اٹھ ہی نہیں رہا تھا پھر ہم نے سوچا کہ شاہ ناغ لیا جائے شبورہ نے بتایا اچھا وہ شاہ ناغ لینے گیا ہے شاہ بابا کی سمجھ میں بات آ گئی ہاں بابا شبورہ بولی وہ تو ابھی آیا نہیں پھر مجھے ہوش کیسے آیا ایک اور سوال ہوا اب بابا میں بہت پریشان تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی خطرے میں پڑھتی جا رہی تھی تب اچانک مجھے بی بی کا خیال آیا تریاغ تو ہمارے پاس موجود تھا راولہ ویسے ہی شاہ ناغ لینے چلا گیا میں نے بی بی کا دو کترے ہون تیری ناک میں ڈال دیا اس تریاغ نے جادو اثر دکھایا تو ایک منٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا شبورہ نے اپنا کارنامہ بڑے فہر سے بیان کیا واہ میری بیٹی واہ تو نے کمال کر دیا تو تو راولہ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی وہ شاہ ناغ لینے گیا ہے جانے کب تک آئے گا اس وقت تک میں واقعی چل بستا شاہ بابا نے اپنی بیٹی شبورہ کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا اتنے میں آرزو اپنے کمرے سے واپس آگئی اس نے ہاتھ دھولیا تھا لیکن پٹی باندھنے کی نوبت نہ آئی تھی خون فوراں ہی بند ہو گیا تھا شاہ بابا کے قریب آ کر آرزو نے پوچھا آپ ٹھیک ہو ہاں بی بی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کا بڑا احسان ہے آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی شاہ بابا نے آرزو کو بڑی ممنونیہ سے دیکھتے ہوئے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کمال رائے شاہ بابا سے مخاطب ہو کر بولا یہ آپ کی بیٹی نے میری بیٹی کا ہون ہی کیوں لیا دو کترے تو کوئی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا جو بات بی بی کے خون میں ہے وہ کسی اور کے خون میں نہیں بی بی کا خون ساپ کے کاٹے کا بہترین تریاک ہے یوں سمجھے جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ویسے ہی زہر کا علاج زہر سے کیا جا سکتا ہے شبورا نے جواب دیا تمہارا مطلب ہے میرے خون میں زہر شامل ہے آرزو نے حیران ہو کر پوچھا ہاں میرا یہی مطلب ہے آپ نے دیکھا کہ میرا بابا دو منٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اگر آپ کسی کو کاٹ لیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ نہ بچ سکے شبورا نے انکشاف کیا اس انکشاف پر آرزو اور کمال دونوں ششتر رہ گئے شبورا اب ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا شاہ بابا نے اچانک اپنا سامان سمیٹھتے ہوئے کہا کیوں بابا یہ کہتے ہوئے شبورا کی نظریں جانیں کیوں کمال رائے پر مرکوز ہو گئیں شبورا یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر ہے میں نے اسے دیکھا ہے میں کرایا اپنا غلام بنا لیا لیکن ایسا سامپ میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ چلاوا ہے چلاوا اس پر نظر ہی نہیں ڈکتی شاہ بابا نے اسے سمجھایا ٹھیک ہے چلتے ہیں بابا راولہ تو آج ہے شبورا نے کہا وہ اتنی جلدی نہیں آئے گا ہم اس کی جھولی لے چلتے ہیں وہ ہو دی گوٹ واپس آ جائے گا شاہ بابا بولے آپ لوگ روک جائیں اپنے بیٹے کو واپس آنے دیں وہ میری گاڑی میں گیا وہ واپس آ جائے تو میں گاڑی میں ہی آپ لوگوں کو گوٹ تک چھڑوا دوں گا رات کا وقت ہے اب کس طرح گوٹ تک جاؤ گے کمال راہ نے شاہ بابا کو سمجھانے کی کوشش کی بابا صاحب جی ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ بابا سے پہلے شبورا بات کو سمجھ گئی شاہ بابا نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اپنی بیٹی کو گوھر سے دیکھنے لگا لال محمد حاسی تحیر سے بنگلے واپس پہنچا وہ اتنی دیر سے آیا کہ شاہ بابا نے بیچین ہو کر کئی بار واپسی کا قصد کیا لیکن کمال اور شبورا نے تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کا کہہ کر اس کو ہر مرتبہ روح لیا لال محمد واپس آیا تو اس کی اپنی حالت حراب تھی وہ اکیلہ ہی واپس آیا تھا اس پر اچھی خاصی گھبراہت تاری تھی سمن گوٹ بارہ تیرہ میل کی مسافت پر واقع تھا دو تین میل کا راستہ بھی غراب تھا کچھی سڑک اور جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے پھر گاڑی کو گوٹ کے باہر ہی رکنا پڑا کیونکہ گوٹ کی گلیاں تنگ تھی اور اس کا گھر کافی اندر جا کر تھا راولہ نے لال محمد کو اپنے ساتھ ہی لے لیا اپنے مکان کا تالہ کھول کر سے ان کی لائٹ چلائی اس کے بعد اس نے کمرے کے دروازے پر لگی زنجیر کھولی اور دونوں کواڑوں کو زور سے دھکا دیا وہ ایک چرچڑا ہٹ کے ساتھ دیوار سے جا لگے راولہ نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگا بٹن آن کیا تو کمرے میں چالیس وارڈ کے بلب کی دندلی سی روشنی پھیل گئی لال محمد اس کے ساتھ ہی تھا اس نے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس کی اس کمرے میں دو چارپائیوں کے لاوہ زمین پر بہت سی پیٹاریاں رکھی نظر آئیں لیکن راولہ ان پیٹاریوں کی طرف بڑھنے کی بجائے سامنے رکھی ہو اس ٹوٹی ہوئی میز کی طرف بڑھا جس پر ایک لال کپڑا پڑھا تھا اس لال کپڑے کے نیچے کوئی گول سی چیز تھی راولہ نے اس لال کپڑے کو ہٹایا تو اس کے اندر سے ایک بڑی پیٹاری نکلی راولہ نے اس پیٹاری کا تھوڑا سا دھکن اٹھا کر اندر چھانکا بس اس کا پیٹاری کا دھکن اٹھانا ہی غضب ہو گیا اس میں سے ایک سامپ بڑی تیزی سے نکلا اس کی پیشانی پر پھن مارا وہ ایک سنہرہ سامپ تھا لال محمد نے اس سامپ کو پیٹاری سے لال محمد نے اس سامپ کو پیٹاری سے نکل کر میز کے پائے پر سرسراتے ہوئے دیکھا بس اس کے بعد وہ نظر نہ آیا کہ کدھر گیا سامپ کے کارتے ہی راولہ ہائے بابا کہہ کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا لال محمد اس آفت نگہانی کے لئے تیار نہ تھا وہ ایک دم گھبرا گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے وہ دروازے کے نزدیک تھا آگے بڑھنے کس میں حمد نہ تھی وہ پیٹاری سے نکلا ہوا سامپ دیکھ چکا تھا وہ بلا سوچے سمجھے باہر بھاگا پھر اس نے پڑوس کا دروازہ کھٹ کھٹایا یہ پورا گوٹ سپیروں کا تھا یہ بات راولہ اسے راستے میں بتا چکا تھا جیسے ہی ایک شخص دروازے پر آیا اس نے جلدی جلدی راولہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کو بیان کر دیا اس شخص نے گلی میں آ کر زور زور سے آوازیں نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی مد اپنے گھروں سے نکلائے پھر وہ سارے مرد تیزی سے راولہ کے گھر میں اتاخل ہوئے ان کے پیچھے پیچھے لال محمد بھی تھا راولہ کی حالت غیر ہو رہی تھی دو بڑے بندوں نے فوراں اسے سنبھالنے کی کوشش کی مشکل یہ تھی کہ اس سامپ نے راولہ کی پیشانی پر وار کیا تھا زہر بہت تیزی سے اس کے دماغ میں پھیل کر اس کے جسم کو مفلوچ کرتا جارہا تھا راولہ کے جسم میں شدید جھٹکے لگ رہے تھے لوگ احتیاطی تدابیر کے طور پر جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن راولہ کی زندگی ہی اتنی تھی اس کے دن پورے ہو چکے تھے اس کے ناک سے اچانک کالا خون نکلا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے موت کا یقین ہونے کے بعد بستی والوں نے لال محمد سے کہا کہ وہ فوراں واپس جائے اور شاہ بابا کو اس حادثے کی اطلاع کرے تب تک ہم اس کی تدفین کے انتظامات کرتے ہیں راولہ کی لاش بہت دیز سے خراب ہو رہی تھی اسے زیادہ دن نہیں رکھا جا سکتا تھا لال محمد نے جو سمن گوٹ سے گاڑی اڑائی تو سیدھے بنگلے پر آ کر دم لیا اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اس نے راولہ کو جس انداز سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اسے دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی لال محمد کو اکیلہ آتا دیکھ کر شاہ بابا کا ماتھا ٹھونک کیا وہ گھبرا کر بولا راولہ کیا ہے وہ اس بات کا کیا جواب دیتا وہ گمسم کھڑا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے بات شروع کریں بڑے باپ کو اس کے بیٹے کی جوان موت کے بارے میں کیسے متلا کریں تب کمال رائے اس کے قریب آیا اور لال محمد کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا کوئی گھڑ بڑ ہو گئی ہے کیا شاہ بابا کا بیٹا چل بسا اسے سامپ نے رس لیا لال محمد اپنے مالک استفسار پر چھپنی رہ سکتا تھا اسے بولنا پڑا اور یہ بات اس نے اتنے زور سے کہی کہ ان دونوں نے بھی سن لی بس پھر کیا تھا شبورہ جو راولہ کی جھولی سمیٹ رہی تھی سمان وہیں چھوڑ کر لال محمد کے پاس آئے جذباتی انداز میں بولی کیا کہا تم نے میرا بھائی مر گیا اس خبر نے چند لمحوں کے لیے شاہ بابا پر سکتہ تاریخ کر دیا وہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتا کبھی لال محمد کو پھر اس کے موہ سے بہختیار نکلان نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تب جواب میں لال محمد کو پوری رداد سنانی پڑی یہ جان لیوا رداد سنکر دونوں تڑک گئے شاہ بابا کا دہورہ نقصان ہوا تھا اس کا بیٹا جان سے گیا ہی تھا وہ سنیرہ صاحب اس کے سب سے قیمتی صاحب شاہ ناک کو جسے راولہ لینے گیا تھا ٹکڑے کر گیا تھا شاہ بابا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کی آنکھوں سے بہختیار آنسو بے نکلے شبورہ نے یہ قصہ علم بڑی حمد سے سنا پھر اس سے اپنے باپ کا صدحات پکڑا اور اپنے سر پر رکھا اس کے اس عمل پر شاہ بابا کے موز سے بہختیار نکلا نہیں شبورہ نہیں وہ جان کیا تھا کہ اس کی بیٹی آگے کیا کرنے والی ہے وہ ایک ایسا اہد کرنے جا رہی تھی جس میں جان کو ہترہ ہی ہترہ تھا بیٹا تو چلا گیا تھا اب وہ بیٹی کو کیسے ہترے میں ڈال دیتا لیکن شبورہ نے بابا کے ردے مل کی پرواہ نہیں کی وہ شدید غم و غصے میں تھی اس نے باب کا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر کہا بابا مجھے تیری قسم ہے اب یہ ناغ نہیں یا میں نہیں میں شوم کا عمل کروں گی شاہ بابا اس قسم سے سو بچانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ناغ نہ کرتا رہ گیا اور اس نے شاہ بابا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر قسم بھی اٹھا لی اس نے قسم بھی بڑی حطرناک کھائی تھی شوم ایک ایسا عمل تھا جسے کرتے ہوئے بڑے بڑے سپیرے گھبراتے تھے اس میں ہر لمحے جان کا خطرہ تھا لیکن اس عمل کے پورا ہونے کے بعد بڑے سے بڑا ناگ بھی کیچوا بن جاتا تھا پھر وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر چلنے لگے جاتے ہوئے شبورہ نے آرزو سے کہا فکر مت کرنا بی بی میں ایک مرتبہ پھیراؤں گی اب یہ ساپ نہیں یا میں نہیں میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی آرزو اس کا یہ عظم سن کر اندر ہی اندر لرز گئی تھی وہ اس لڑائی کا انجام جانتی تھی رنتاروں کو زیر کرنا آسان نہ تھا شبورہ کی زندگی اسے صاف خطرے میں نظر آ رہی تھی شبورہ سے آرزو کو ایک لاشوری طور پر لگاؤں محسوس ہوتا تھا پیسے بھی وہ تیوخ کی خوبہ ہو تصویر تھی یہ اور بات ہے کہ تیوخ کا کردار کچھ اور تھا جیسے آرزو واقف نہ تھی اور شبورہ کا انداز کچھ اور تھا جیسے آرزو دیرے دیرے واقف ہو رہی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی موت کا اندقام لینے کے لیے قسم کھائی تھی لیکن رنتاروں کی موت سے آرزو کو بھی فائدہ تھا وہ سنیری سامب جو اس کی زندگی کے لیے عذاب بنا ہوا تھا اس سے چھٹکارہ مل جاتا کمال رہی نے لال محمد کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر آئے اور اس نے چلتے ہوئے شاہ بابا کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دی اس نے کہا ساپ کے کٹے کا علاج یا سامب پکڑنے کا کام یا سامب پکڑنے کا ہم کچھ نہیں لیتے پھر اس نے وہ پیسے لال محمد کو دے دی اور ردایت کی کہ گھوٹ پہنچ کر خفیہ طور پر یہ پیسے شاہ بابا کے کسی رشتہ دار کے حوالے کر دے جب شبورہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو بیٹھتے بیٹھتے روک گئی چند قدم کے فاصلے پر کھڑے کمال رہی کی طرح بڑی اور دھیرے سے بولی اچھا صاحب جی میں چلتی ہوں یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جان اس چملے میں کیا بات تھی کہ کمال رہ کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی اس کے دل میں بے پناہ دکھ کا احساس جاگا اسے یوں لگا جیسے اس کی مطاعر زندگی سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کر رہی ہو اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر بہتیار اس کا جی چاہہ اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچ دے لیکن وہ سوچتا ہی رہ گیا گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکا لیکن اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی جیسے وہ پتھر کا ہو گیا تھا گاڑی جانے کے بعد آرزو اپنے باپ کے قریب آئی اور اس کی کھوئی ہوئی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی بابا آئے اندر چلیں آرزو کی آواز سنن کر اسے جیسے ہوش آ گیا اس نے مسکرانی کی کوشش کرتے ہوئے ایک صد اہ بھری اور آرزو کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا آؤ بیٹا لار محمد نے سمن گڑ پہنچ کر جب گاڑی روکی تو اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بستی کے باہر کئی لوگ نظر آئے جو گاڑی کو دیکھتے ہی فورا نزدیک آ گئے آدھی سے زیادہ رات بی چکی تھی بستی کے لوگوں نے تدفین کے سارے انتظامات کر لیے تھے راولا کی لاش بہت تیزی سے گل رہی تھی اسے بڑی مشکلوں سے غسل دیا گیا تھا اسے کفن پہنایا جا چکا تھا لیکن کفن پر جگہ جگہ کالے دھبے نمائے ہو رہے تھے شاہ بابا کے آتے ہی اسے اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرایا گیا اگرچہ بستی کے کچھ بزرگ چاہتے تھے کہ شاہ بابا کو راولا کی شکل نہ دکھائی جائے کیونکہ اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا اس کا چہرہ دے کر مزید دکھ بڑھتا لیکن شاہ بابا نہ مانا اس نے اپنے بیٹے کی بگڑی ہوئی شکل اپنی دندلائی آنکھوں سے دیکھی اور پھر گھر کے کونے میں مو پھیر کر سسک سسک کر رونے لگا شبورا نے بھی اپنے بھائی کا چہرہ بگور دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ترجید اہد کی پھر وہ بھی گھر کے دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی اور چکھیں مار مار کر رونے لگی بستی کے بڑے بڑھوں نے شاہ بابا کو سنبھالا اور بستی کی بڑی بڑھیوں نے شبورا کو تسلی دی راولا کی موت کے ساتھوے دن شبورا صبح تڑکے ہی گھر سے نکلی گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے اس نے اپنے باپ کا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اسے جانے کی اجازت طلب کی شاہ بابا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی وہ جانتا تھا کہ شبورا کس راستے پر جا رہی ہے وہ دروازے تک اسے چھوڑنے آیا اس کے دروازے سے نکلتے ہی وہ اپنے آنسوں پر قابو نہ پاسکا بیٹا تو جاہی جھکا ہے اب بیٹی نے بھی رخصت لے لی تھی کون جانے وہ زندہ واپس آئی یا نہ آئے شبورا جانتی تھی کہ اس نے ایک پور خطر راستے پر قدم رکھ دیا ہے شوم کامل کوئی آسان کم نہ تھا اس عمل کو کرتے ہوئے بڑے بڑے سپیرے گھبراتے تھے لیکن اس میں جانے کہاں سے حمد آگئی تھی ایک تو اسے اپنے بھائی سے بہت 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 تھی پھر جس انداز میں راولہ کی موت ہوئی تھی وہ اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی اس کے علاوہ اس نے آرزو کو جس حال میں پایا تھا اسے دیکھ کر اس کا دل دکھ گیا تھا اسے ہمدردی ہو گئی تھی وہ اس معصوم لڑکی کو اس موزی کے چنگل سے نکال لینا چاہتی تھی اور پھر اس لڑکی کا باپ چانے اس میں کیا بات تھی کہ اس کے دل کے مقفل دروازوں کو کھولتا ہوا اندر گھسا چلا آتا تھا شبورا بستی کی عام عورتوں کی طرح نہ تھی اس عمر میں تو بستی کی عورتیں پانچ پانچ چھے بچوں کی مائیں بن کر چولا جھوک رہی ہوتی ہیں لیکن شبورا کی عمر پینتیس سال سے کم نہ تھی اس کے آدھی زندگی بیٹ چکی تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہ کی تھی ایسا نہیں تک کہ شبورا کے لیے بستی میں یا بستی سے باہر رشتے نہ ہوں وہ ایک پرکشش عورت تھی نوجوانی میں یہ حسن اور قیامت خیز تھا بستی کے جوان اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے لیکن شبورا کو شادی سے دلچسپی نہ تھی راولا اسے ایک سال بڑا تھا اسے بھی شادی سے دلچسپی نہ تھی بڑی مشکل سے اس نے شادی کی تھی لیکن راولا کی بیوی اس سے وفا نہ کر سکی ایک دن اسے ہلکا سا بخار ہوا اور دوسرے دن وہ چل بسی راولا کو اسے بہت محبت تھی وہ سات سال اس کے ساتھ رہی کوئی اولاد نہ ہوئی لیکن راولا نے اس طرف کبھی توجہو نہ دی وہ اپنی بیوی کو دے کر جیتا اور وہی اس کے لئے کافی تھا جب وہ نہ رہی تو اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا اہد کر لیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا شبورا کو شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی یہ یوں کہنا چاہئے کہ بستی کے یا بستی کے باہر کسی مرد نے اسے اتنا متاثر ہی نہ کیا وہ ایک غیر وائتی لڑکی تھی اس نے اپنے دل میں یہ بات تیہ کر لی تھی کہ جب دل کسی کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ شادی کرے گی وانہ زندگی پر قباری ہی رہے گی شبورا کی ماں بچپن میں چل بسی تھی شاہ بابا نے دونوں کو پالا تھا شاہ بابا چاہتا تھا کہ شبورا شادی کر لے اس کے رشتے آتے ہی رہتے تھے لیکن اس نے اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس کا در چھوڑ کر نہیں جائے گی شاہ بابا نے شروع میں اسے کافی مجبور کیا جب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی تو اس نے بھی ہموشی اختیار کر لی پیسے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ جس بات کا احد کر لیتی ہے اس کام کو کر کے چھوڑتی تھی شبورا کو بچپن سے ہی بین سے دلچسپی تھی بین بجانا کوئی آسان کام نہیں یہ بہت مشکل سانس ہے اسے ہر آدمی نہیں بجا سکتا بین بجانے کے لیے ایک لمبے سانس کی ضرورت ہوتی ہے مردوں سے سانس رکنا مشکل ہو جاتا ہے کسی عورت سے اتنے لمبے سانس کی توقع کرنا عباس ہے لیکن شبورا نے چلنج کو قبول کیا وہ اپنے باپ کے پیچھے لگی رہی اور بلاخر اس نے بین سیکھ کری چھوڑی شاہ بابا ایک ماہر سپیرا تھا اس کا شوق دے کر اس نے اپنی بیٹی کو ہر وہ چیز سکھا دی جو اس کے سینے میں محفوظ تھی وہ اپنی بستی کی پہلی ہاتون سپیران تھی جسے نہ صرف بین بجانا آتی تھی وہ سانپ پکڑنے کے فن سے بھی واقف تھی اس نے ابن باپ کے ساتھ رہ کر کئی نادر سانپ پکڑے تھے ان سانپوں کی اچھی قیمت مل گئی تھی شہر سے ایک بندہ آ کر ان سانپوں کو حرید کر لے جاتا تھا شبورا کی مشکل پسند طبیعت نے آج پھر ایک مشکل فیصلہ کیا تھا وہ صبح تڑکے ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی وہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ جانا چاہتی تھی قبرستان بستی کے نزدیک ہی تھا سورج ابھی نہ نکلاتا لیکن روشنی پھیل لئی تھی اس نے اپنے بھائی کی قبر کو دونوں ہاتھوں سے چھوا جھولی اپنے کندے سے اتار کر زمین پر رکھی اور بین اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک مقصود سنداز سے قبر کے سرحانے بیٹھی اور اپنے آنکھیں بند کر لی کچھ پڑھ کر اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھولی اور بین موں میں رکھ کر ایک لمبا سانس لیا اور بین کی تیز آواز قبرستان میں پھیل دی چلی گئی وہ بڑی مہویت سے بین بجاتی رہی کچھ ہی دیر میں سورج نے مشرق سے اپنا سر اوبھارا جیسے ہی اس کے چہرے پر سورج کی روشنی پڑی اس نے بین بجانا بند کر دی پھر اس نے اپنی جھولی سے سلور کا پیالا نکالا اسے قبر کے اوپر رکھا بین ہاتھ میں اٹھا کر قبر کا ایک چکر کٹا اور قبر سے ایک چٹکی مٹی بھر کر اس نے پیالے میں ڈالی اس دنہ اس نے قبر کے ساتھ چکر لگائے اور ساتھ چٹکیاں بھر کر پیالے میں ڈالی پھر وہ دوبارہ قبر کے سرحانے بیٹھ گئی اس نے پیالے سے ایک چٹکی مٹی نکال کر بین کی آہری سراخ میں ڈالی اور پھر یہ مٹی بین میں پھوک کر فضا میں اڑا دی اب اس نے دوبارہ بین بجانی شروع کی پھر اس نے کچھ دیر بین بجانے کے بعد ایک جھٹکے سے بین اپنے موہ سے نکالی اور پیالے سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر اپنی مانگ میں ڈالی قبر کی مٹی اپنی مانگ میں ڈالتے ہوئے اپنے دلی دل میں شبورا نے کچھ پڑا اس نے پھر بین اپنے موہ سے لگا لی اس طرح وہ بار بار بین بجا کر راولہ کی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالتی رہی یہاں تک ایک چٹکی مٹی رہ گئی پیالے میں بچنے والی مٹی کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور پھوک مار کر اڑا دیا اب اس نے دوبارہ بین سبھالی اور موہ ملے کر اسے بجانے کا آغاز کیا اس کی بین کی آواز پورے قبرستان میں پہل رہی تھی شاہ بابا دیرے دیرے جلتا ہوا قبرستان میں داخل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک لمبا سا گیلاس تھا جو ایک تانبے کی چھوٹی سی کلی شدہ رکابی سے ڈکا ہوا تھا شاہ بابا کے کان بین کی آواز پر لگے ہوئے تھے شبورہ بڑے پرسوز انداز میں بین بجا رہی تھی اس کے بین بجانے کے اس پختہ انداز سے وہ دلے دل میں بہت ہوش ہوا ایسی بین تو راولہ بھی نہیں بجاتا تھا یہ پختگی بس خود اس کے اپنے انداز میں تھی شاہ بابا نے اپنا سر فہر سے بلند کر کے دور بیٹھی شبورہ کو دیکھا اور پھر تیزی سے قبر کی طرف بڑھنے لگا وہ جانتا تھا کہ اب تک ایک آدھ سام اس کے قریب ضرور پہنچ چکا ہوگا اور ہوا بھی ایسا ہی جب وہ شبورہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے زرد رنگ کے سام کو ایک قبر سے اتر کر شبورہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا شاہ بابا نے فوراں دوت کا گلاس زمین پر پڑے ایک پتھر پر رکھا اور تیزی سے زرد سام کی طرف بڑھا پھر اس نے سام کو رسی کی طرف پکڑ لیا اس کا پھن شاہ بابا کے ہاتھ میں تھا اور وہ لہرا رہا تھا وہ زیادہ بڑا سامپ نہ تھا شاہ بابا نے شبورہ کے نزدیک رکھی پیٹاری کھول کر وہ سامپ اس میں چھوڑ دیا وہ بلکاتا ہوا پیٹاری میں داخل ہو گیا شاہ بابا نے پیٹاری فوراں بند کر دی شبورہ آنکھیں بند کیے بین بجانے میں مصروف تھی شاہ بابا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نزدیک کی بیٹھ گیا اور شبورہ کو بڑے فہر سے دیکھنے لگا کوئی ڈیٹھ گھنٹے بعد اس نے بین اپنے ہونٹوں سے جدا کی آنکھیں کھولی تو اپنے باب کو اپنے سامنے پایا جو اپنی بڑی آنکھوں میں محبت جگائے اسے بڑے فہر سے دیکھ رہا تھا اپنے بابا کو فخری آنداز سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر کے اس کا دل سرشار ہو گیا شاہ بابا نے دوسرے بھرا گلاس اس کے در بڑھاتے ہوئے کہا لے شبورہ دودھ پی لے تیرا سانس پھول گیا ہوگا ارے نہیں بابا ابھی چاہتی تو تین گھنڈے تک مزید بین بجا سکتی تھی میں جانتا ہوں شاہ بابا نے خوش ہو کر کہا بستی میں کوئی تیرے جیسا نہیں بابا کوئی بھی نہیں ہو سکتا میں شاہ بابا کی بیٹی ہوں شاہ بابا جیسا سپیرہ تو بستی چھوڑو دور دور تک کوئی نہیں شبورہ نے بڑے فہر سے کہا اور گلاس مجھ سے لگا لیا وہ ایک ہی سانپ میں ہاتھ بر لمبا دودھ کا گلاس گٹا گٹ پی گئی اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئے اپنے باپ کو دکھنے لگی ایک سانپ پکڑا ہے شاہ بابا نے بتایا اچھا کیسا بے دانت کا دودھ پیتا بچہ ہے شاہ بابا نے ہنس کر کہا اچھا میری طرح کا یہ کہہ کر شبورہ ہنسی شاہ بابا ابھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا پھر شبورہ نے پیٹاری کا ذرا ڈھکر اٹھا کر سمیں چھانکا اور پیٹاری زمین پر رکھ کر اپنی بین اٹھا لی سایا غائب ہونے تک اپنی بین جاری رکھی شاہ بابا اس کے پاس ہی بیٹھا رہا اور شبورہ کے نزدیک آنے والے سانپوں کو پکڑ پکڑ کر پیٹاری میں ڈالتا رہا کوئی بارہ بجے تک شبورہ نے بین بجائی اس کے بعد اس نے اپنی بین مو سے نکال کر قبر پر رکھ دی اور اپنے باب سے مہاتی بکرو بلی ہاں بابا شوم کی ابتدا کیسی ہے بہت اچھی شاہ بابا ہشو کر بولا تو نے تو کمال کر دیا ہاں بابا میں نے کیا کمال کیا ہے ذرا بتاؤ میں اب تک سات سانپ پکڑ چکا ہوں اس سے زیادہ کمال اور کیا ہو سکتا ہے شاہ بابا نے کہا واقعی بابا یہ تو بڑے تاجب کی بات ہے اور ہشی کی بھی شبورہ پر مسرط لہجے میں بولی چلو شبورہ آپ گھر چلو آج کا کام تو ختم ہوا ہاں بابا آج کا کام ختم یہ کہہ کر وہ اپنی جھولی سنبھالنے لگی کمال رائے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت بکیر دی عجیب خواب تھا وہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکو دک سہرہ میں گھوم رہا ہے تنے تنہا باپیادہ اسے یوں میسوس ہوا جیسے وہ سہرہ میں کافی عرصے سے بھٹک رہا ہے شاید وہ کسی کی تلاش میں ہیں اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پٹا ہوا ہے پھر اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ شبورہ کی تلاش میں ہیں شبورہ جیسے کہیں کھو گئی ہے کمال رائے سوچتا ہے کہ اگر وہ کھو گئی ہے تو اسے آواز دینا چاہیے بغیر پکارے بھلا وہ کیسے سن سکتی ہے اس حیال کے آتے ہی وہ زور زور سے پکارنے لگتا ہے اسے آوازیں دینے لگتا ہے شبورہ شبورہ اس کے اس والہانہ انداز میں پکارنے اور سہرہ میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھ کر کوئی کہتا ہے ہرے یہ تو مجنو ہے وہ گھڑی دیکھتا ہے رات کے تین بجے تھے وہ اٹھ کر واشم جاتا ہے اور پھر اس خواب کے بارے میں سوچتے سو جاتا ہے دوبارہ صبح جب آنکھ کلتی ہے تو سب سے پہلے اسے یہ خواب یاد آتا ہے وہ اس خواب کو یاد کر کے مسکرہ اٹھتا ہے عجیب خواب تھا بھلا شبورہ کے خواب میں آنے کی کیا تو اور وہ بھی اس انداز میں کہ وہ شبورہ کے لئے سہرہ میں بھٹک رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں تصور کر رہے ہیں کہ وہ مجنو ہو گیا ہیں یہ کیسے ہمکانہ بات تھی یہ کیسا ہمکانہ خواب تھا نہیں یہ ہمکانہ خواب نہیں اس کے دل کے کسی نہاں ہانے سے آواز آئی اس عورت میں ہی کوئی ایسی بات ہے کہ وہ تمہارے دل میں چپکے سے بیٹھ گئی ہے تمہارا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہے تم اس کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارا دل اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے یہاں پورے دن اس کے دل و دماغ پر چھایا رہا رہ رہ کر اس کا خیال آتا رہا اور اپنی اس کیفیت پر وہ رہ رہ کر ہنستا اور مسکراتا رہا یہ اکیس دن کا عمل تھا اس میں مختلف مرحلے تھے راتیں بھی تھی دوپہریں بھی تھی اور شامیں بھی تھی اس عمل پر عمل پیرا ہوتے شبورہ کو تین دن گزر چکے تھے شوم کے دوران کھانا پینا بند ہو جاتا تھا دودھ اور پانی کے سوا کوئی اور چیز نہیں کھا پی سکتی تھی آج شوم کا چوتھا دن اور پہلی رات تھی آج رات بارہ بجے سے صبح چار بجے تک قبرستان میں رہ کر عمل کرنا تھا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا ایک تو اندھیری رات اوپر سے قبرستان اور وہ اکیلی شبورہ رات کو قبرستان میں بسیرہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کر رہی تھی شاہ بابا اسے فکرمندی سے دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ شوم کس قدر خطرناک عمل ہے ذراسی غفلت بندے کو موت کے موں میں دھکیل دیتی ہے شبورہ کے سوا اب اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا وہ اپنا بیٹا کھو چکا تھا اور بیٹی جو اب اس کی زندگی کا سہارا تھی اسے بے سہارا کرنے پر تلی ہوئی تھی تین دن ہوئے تھے شوم کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا اب اس عمل کو ترک کرنے کی گنجائش تھی لیکن آج کی رات گزر جانے کے بعد وہ آپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے تھے شاہ بابا بار بار نظریں اٹھا کر شبورہ کو دیکھ رہا تھا وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار اس کی بات لبو پر آ کر دم توڑ جاتی تھی دیکھ شبورہ اب بھی وقت ہے بلاخر شاہ بابا ہمت کر کے اپنی بات لبو تک لے آیا کس چیز کا بابا وہ اپنا سامان سمیٹھتے سمیٹھتے رکھ کر بولی دیکھ شبورہ راولہ تو چلا گیا وہ میرا بڑا فرما بردار بیٹا تھا وہ ہیرہ تھا ہیرہ اس کی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے میں جیسے چلتی پھرتی لاش بن گیا ہوں میں جانتی ہوں بابا وہ آپ کا بیٹا تھا تو وہ میرا بھائی بھی تھا وہ ایسا بھائی تھا جس پر بہنیں بڑا مان کرتی ہیں وہ بہنوں پر جان چھڑکنے والا بھائی تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اسے کسی ظالم نے مجھ سے چھین لیا مجھے اپنے بھائی کے چھین جانے کا بڑا گم ہے اس سے زیادہ مجھے اس ظالم پر بہت غصہ ہے جس نے میرے پیارے بھائی کو چھینہ ہے بابا میں اسے نہیں چھوڑوں گی دیکھ شبورہ راولہ تو چلا گیا اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا بس مجھے تو اتنا بتا دے شاہ بابا نے حسرہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا دیکھ شبورہ اب بھی وقت ہے مان جا بابا ایسی باتیں کر کے میرے ارادوں کو کمزور نہ کر مجھے کچھ نہیں ہوتا تو بس میرے لئے دعا کر بابا میں تیری قسم کھائی ہے اپنے بھائی کی قسم کھائی ہے میں نے اس مصوم لڑکی سے بھی وعدہ کیا جس پر اس ظالم نے قبضہ کر رکھا ہے بابا میری قسمیں اور میرے وعدیں نہ تڑوا شبورہ نے اس کی طرف التجا امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا شبورہ جیسی تیری مرسی بلاہر شاہ بابا نے ہتھیار ڈال دیئے وہ اپنی بیٹی کی زدی طبیعہ سے اچھی طرح آشنا تھا وہ جانتا تھا کہ شبورہ ٹوٹ جائے کہ لیکن اپنا عظم نہیں توڑے گی اس نے شوم کا حد کر لیا تھا اور تین دن شوم میں گزار بھی لئے تھے اب اس کی واپسی ممکن نہ تھی